السلام علیکم جس نے اتدائے اسلام میں انتقال کیا وہ بہت خوش قسمت تھا فتنوں سے بج نکلا سوالحین ایک کے بعد دیگریں اٹھا لیا جائیں گے باقی ایسے بے گار لوگ رہ جائیں گے جسے آٹے کی بھوسی جن سے اللہ تعالیٰ کو کوئی تعلق نہ ہوگا جس سے ہو سکے خوف خدا سے رو لے ورنہ ایک دن ایسا آئے گا جبکہ اسے رولایا جائے گا عورتوں کو سونے کی سرخی اور زافران کی زردی نے خلاق کر دیا مسلمان کو ذرا سا بھی رنج پہنچتا ہے تو خدا اسے عجر دیتا ہے خواہ وہ رنج جوتے کا تشمہ ٹوٹنے یا کسی مال کے گم ہو جانے سے ہو بہلا آخر مایوسی کے بعد اس کی آستین ہی میں کیوں نہ پایا جائے اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کی حق میں دعا کرتا ہے تو وہ ضرور مستجاب ہوتی ہے جب تک کلام موں میں ہے تیرا اسیر ہے جب موں سے نکل گیا تب تو اس کا اسیر ہے ماں باپ کی خوشنودی دنیا میں موجب دولت اور آخرت میں نجات کا سبب ہے جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جانے کی میرا دل نور ایمان سے خالی ہے صدقہ خوشدلی اور عدف سے پیش کرنا کی لینے والے کا دل خوش ہو جائے قبولیت اسی میں ہے بدبخت تو وہ ہے جو خود تو مر جائے مگر اس کا گناہ نہ مرے اس دن پر رو جو گزر گیا اور تو کوئی نیکی نہ کر سکا مومن موت سے نہیں ڈرتا بلکہ برے عمل سے ڈرتا ہے